ہلو ہلو السلام جناب خیرید ہیں ہاں سب الحمدللہ خاری احمد حسن صاحب بات کر رہے ہیں جی ہاں ہاں تھوڑا خاری گوٹ ہے آپ کے پاس کچھ بات ہو جائے جی بتائیے میں نے پوچھنا تھا کہ آپ یہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ایدالہ فصل کو کیا مانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیم خلیفہ راشد ہیں ہاں تو انہی مطلب وہ کوئی کوئی لوگا ہے جس میں سیسیا لوگ جسے تانو تصریح کرتے ہیں وہ بکر کو مہا صلی اللہ کہتے ہیں آپ کا کیا موکی تھا اس کے پر ہم تو خلیفہ راشد مانتے ہیں ان کو کوئی وہ مطلب ایک سوکلیپ دیکھا تھا آپ کا اس میں آپ بول رہتے ہیں باہر کے فضل کا حضرت ان کو دینا چیئے تھا آپ کا نام کیا جناب میرے نام امان ہے میں پڑا عمر میں آپ سے چھوٹا تعلیب ہوں میں انہی سی سال کہوں آپ کی عمر کو پاکی بڑی رکھتی ہے کہاں پہ رہتے ہیں آپ میں ممبئی سے بات کر رہا تھا آپ کے اس پر وہ ملتا ہے اس پر نمبر ملتا تو سوچا بات کر لو میں نا فارغ بار کوئی مظلوب نہیں ہے یہ کس مکتابے فکر سے تعلق رکھتے ہیں میں سنی ہنسی بریلوی ہوئے لے سنت و اجماعت سے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اب بتائیں میں یہ بولنا چاہ رہا تھا آپ یہ باگ فدق کا کیا موقف دیکھیں باگ فدق کا موقف ہمارا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ اپنا حق لینے کے لئے گئیں اگر حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کا حق تھا بحیثیت نبی کی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا چاہیے تھا نمبر ایک نبی کی بیٹی ہے حکمت بھی نبی کی ہے انہی کے صدقے میں حکمت ملی انہی کے صدقے میں زندگی ملی تو دنیا ہی ان کی صدقے میں بنی وہ آگر باگ مانگ بھی رہی تھی میں نے یہ مان لیا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کا نہیں بھی تھا لیکن نبی کی بیٹی تھی مانگ رہی تھی تو اپنی طرف سے دے دیتے پہلے پوری بات سن لیں آپ ہماری آہاں وہی نکلے آپ ختم کر سکے تو اگر فاطمہ کا نہیں تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے دے دینا چاہیے تھا اگر سارا نہیں دیتے تو آدھا دے دیتے آدھا نہیں دیتے تو چوتھائی دے دیتے چوتھائی نہیں دس پرسنٹ دیتے نبی کی بیٹی کو خالی نہ لوٹاتے نمبر ایک اور اگر مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کا تھا تو ان سے مانگ لیتے کہ ہمیں ضرورت حکومت چلانے کے لیے تو فاطمہ تو ضرور ان کو دے دیتی دیکھا ہے اگر فاطمہ کا تھا تو مانگ لیتے اگر فاطمہ کا نہیں تھا تو اپنی طرف سے دے دیتے محال ہی نہ لوٹاتے فرماتوں ارز کرو کچھ یہ فرماؤں یہ دیکھو اہلِ بیت خود مانے کی جو صدیق اکبر نے کرے وہ صحیح فیصلہ ہے وہ میں آپ کا خوالہ دے سکتا ارز کرو کیا کہاں آپ نے اہلِ بیت مولا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد وہ خود مانے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق نے کا فیصلہ کیا وہ خط ہے وہی صحیح ہے تو اگر مولا علی کی اولاد مان رہی ہے کہ فیصلہ صحیح ہے تو خود مولا علی گواہی دینے کیوں گئے تھے اس کا اپنی بات نہیں ارے حضرت ابو بکر نے گواہ مانگے تھے نا گواہ مانگے تھے لیکن یہ بات بتائیے مولا علی کیوں گئے تھے گواہی دینے کے لیے امام حسن حسین کیوں گئے تھے گواہی دینے کے لیے مولا علی جو گواہی دے رہے حضرت فاطمہ دوزارہ کے حق میں اور آپ کہہ رہے ہیں مولا علی کی اولاد مان لے تو کیسے رہے گا جب مولا علی نہیں مان لے تو ان کی اولاد کیسے مان لے گی جھوٹ ہیں سب سکینڈے ہو دے سکتا ہوا لگے مجھے ایسے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں سکینڈ پر سکینڈ کی بڑھا تحقیق کر رکھیے اچھے ایک بہت آئیے ان کا حق تھا کہ نہیں تھا اگر آپ نے کہا میں تعلیم ہوں تعلیم کی حیثی سے بات کروں گا اگر آپ نے یہ کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی کہا نا آپ نے ایسا سنا ہوں ایسا مطلب ہم لوگ کی جو فکوا سرکے والے لوگیں یہی وہ ڈالتے ہیں اچھا یہ حدیث ہے کیا ہے جو آپ نے کہا ہے یہ وہ ہے جو ہے جیسے ایک بار نبی نے کہا ہے علماء جو ہوتے وہ انبیاء کے وارث ہوتے تو مطلب وہ جو ہے جو انبیاء کی وراثت وہ علم ہوتی ہے نا سی مال دولت حضرت صرف ایک چھوٹا سوال ہے جیسے کہ آپ نے کہا تعلیم ہوں میں تو تعلیم ہوں والا ہی سوال میں کر رہا ہوں آپ سے نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا نہ زمین کا نہ جائدات کا نہ مال کا نہ دولت کا نہ حکومت کا ٹھیک ہے نا آپ نے ابھی کہا ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا نہ زمین کا نہ جائدات کا نہ مال کا نہ دولت کا نہ حکومت کا ٹھیک ہے تو جب نبی کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا ہے تو ابو بکر وارث کیسے بن گئے ابو بکر وارث ابو بکر کیا بن گئے تو پھر مطلب یہ کہ حکومت کیوں قبضہ کر لیا جب نبی کا وارث ہی نہیں ہوتا تو ابو بکر کو کس نے وارث بنا دیا حکومت کا اجماع نہیں آپ نے کہا حدیث کے نبی کا وارث نہیں ہوتا تو اجماع کو کیا حق ہے کہ اجماع کر کے نبی کا وارث بناتے ہیں جب نبی کا وارث ہو نہیں سکتا تو امت نے تو غلط کیا نبی کا وارث نہیں ہوتا تو امت نے بنایا کیوں وارث نہیں وہ خلیفہ الگ ہوتا ہے خلیفہ کس نے بنایا رسول نے بنایا ابو بکر کو خلیفہ اب وہ اسحارتن بنایا ہے اسحارتن نہیں بالکل صاف واضح فرمائے جب نبی نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا وارث نہیں بنایا تو امہت کو کیا حق ہے کہ نبی کی وراثت پر بٹھا دے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی ایک طرف وارث حضرت ابو بکر بھی بن رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ داماد کا وارث حسر بن جائے مطلب آپ خلیفہ خلافت نہیں مانتے ہیں میں نے کب کہا خلافت نہیں مانتے ہیں آپ بات تو باگے خلیف کی چل رہی نا میرا تو موقع بھی ہے میرا موقع دیر جملوں میں آپ سمجھ لیئے اگر فاطمہ تو زہرہ کا حق تھا تو مانگ لیتے ابو بکر اور اگر نہیں تھا تو اپنی طرف سے دے دیتے ہیں خالی نہ لوٹ آتے خالی لوٹ آئیں یہ بری بات ہے حضرت عائشہ سے بھی امور مومنین سے بھی بہت لوگ آئے کہ مانگ لیں تو وہ ٹائم پہ حضرت عائشہ نے بھی یہ اطحاء تھا امور مومنین مانگ لیں آئیتی ہیں حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی حضرت ابو بکر کی وہ بھی یہی کہی تھی جو ابو بکر نے کہا ہے تو پھر نبی کا فرمان ہوا نا تو آپ اگر نبی کا فرما گھر رہی ہے آپ بلکل کلیے سے بات کریں حضرت میں آپ سے اس طرح کی باتیں نہیں کریں بڑے پیار محبت سے بات کریں آپ کی عبادت بھبرا ہی ہوئی لگ رہی ہے در رہے کہاں پر ہے میں بڑے پیار سے بات کروں حضرت آجے میرا پرگام دنیا تک پہنچ جائے یہ جو آپ نے حدیث پڑھی کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس حدیث کی تائید اور تحریک قرآن سے کریں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے حضرت کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم نے نبیوں کا وارث بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کریں آپ نے حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹھے سلیمان تو اگر علم کے وارث تھے تو انہیں حکومت کیوں دی اگر دعود علیہ السلام نے صرف سلیمان علیہ السلام کو علم کا وارث بنایا تھا تو وہ عالم رہتے ہیں لیکن سلیمان علیہ السلام تو حاکم ہے اور ایسے حاکم ہے ایسے بادشاہ ہے ایسی حکومت کی کہ مطلب ہواوں پر ان کی حکومت کی تو دعود علیہ السلام بھی مطلب یہ کہ حاکم کے بادشاہ تھے تو سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں کا جو وارث ہے وہ علم ہے اور جو نبیوں کی براست ہے وہ علم ہے لیکن اگر سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں جو ان کی جائدہ زمین جائدہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ورثے میں وہ سب نبیوں کو ملتا ہے آل باد میں ان کی اولاد کو ملتا ہے ہمارا مطلب کیا وہ بکر کے اس کے پر چاہیے دینا چاہیے دینا چاہیے خالی نہیں اگر آپ کے یہاں کوئی آل رسول عورت آ جائے وہ کہہ بھی میں آل رسول ہوں مجھے سو روپے دے دو تو آپ ہمانداری سے بتاو اس کو دھو گے کی نہیں دھو گے آپ حضرت دیں گے سید کیا وہ سید ہو یا نہ ہو لیکن صرف آؤں یہ کہہ دیکھیں میں آل رسول ہوں جب آپ آل رسول کو خالی نہیں لوٹا سکتے تو اب اگر نے آل رسول حضرت فاطمہ تو ذرا اس کے لئے رسول کھڑے ہو جاتے تھے ان کو خالی کو لوٹا دیا نہیں پولیس دیکھئے شریعت میں پولیس نہیں چلتی اللہ نے فرمایا اے نبی تمہارے اہل بیت کی محبت فرض ہے امت پر جس کی محبت فرض ہے تو مجھے کو کچھ نہیں دی رہے جس کے سبقے میں حکومت ملی ہے اس کو کچھ نہیں دی رہے تو یہ کہاں کی پولیسی ہے یہ غلط ہی ہے ابو بکر کی کل ملا کے بات یہ ہے حضرت فاطمہ دوزرہ کو خالی لوٹا ہے اور صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے صحابی معصوم نہیں ہوتا ہے صحابی معصوم نہیں ہوتا آپ ایمان ناری سے بتاؤ خالی لوٹا آنے میں غلطی ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں بول سکتا حق کو اور باطل کو باطل دکھا ہوگے نبی کی بیٹی خالی لوٹا ہے تو اس میں مطلب یہ کہ آپ کو دکھ نہیں ہوگا احساس نہیں ہوگا وہ جیسا ہے ابھی بہت سارے وہ ملوک کا موقع فرائزیشن میرے پاس آئے کہ وہ ملوک نے آلے محمد نے خود مانا کہ وہ صحیح ہے ابو بکر کسی میں نہیں مانا یہ حضرت دیکھئے تاریخوں میں حدیثوں میں جھوڑ بھرا پڑا ہے ابھی یہ نہیں ملتو میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں دیکھیں جو بھی آپ حدیث پیش کریں گے اس کے تائد اور اس تصدیق موافقت قرآن سے ثابت کرنے پڑے گی میں اسی حدیث کو بانتا ہوں اس کے علاوہ کسی حدیث کو نہیں مانتا اللہ پہلے قرآن منسکتے ہیں زیرا تبیہ منچر حدیث ہو گئے ہیں میں نے حدیث انکر کیا ہے نہیں تو ایسے تو بہت ساری جو حدیث ہے جو قرآن دیکھیں حضور دیکھیں آپ کو شاید علم نہیں ہے آپ جو کٹ حجتی پہ آگئے جہالت پہ آگئے آپ حضور صلی اللہ کی خود حدیث ہے کہ میری بات اگر قرآن سے تکرا جائے تو میری بات نہیں ہے اس کو دیوار پہ مار دو میری بات قرآن کی بات ایک ہوتی ہے مفہوم ایک ہوتا ہے لفظوں میں رد و بدن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب آپ جو بھی حدیث پیش کریں گے اس کی پائید اور تصدیق قرآن سے پیش کریں گے موافقت قرآن سے پیش کریں گے مطابقت پیش کریں گے تب میں اس حدیث کو مانوں گا پر اگر حدیث قرآن کی خلاف ہے تو آپ کتنی بھی اس کی سند بیان کریں اسمہ اور رجال بیان کریں میں اس کو نہیں مانتا ہمارے حدیث بھی قرآن سے تکرا رہی وہ سب باطل ہیں ہمارے حدیث کو پرخنے کا یہی میار رہے کیوں نماز قرآن سے کیسے ثابت نہیں حضرت یہ کیا کہہ گیا آپ نے نماز پوری نماز نماز نہیں بولا صلاح تو آئے لیکن پوری نماز جیسے اپنے اپنے جوہر پڑھتے ہیں پھر اس میں رکھات رہ تو پورت کو ہی ثابیت ہے حضرت اللہ نے فرما رسول کی اطاعت کر اس نے خدا کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی سوگی کر دکھا ہے رسول کے قول فیل تقریر کوئی حدیث کہتے ہیں ہم تو اسی حدیث کو بانتے جس قرآن تائد کرتا قرآن میں حضور نے بتا دیا سلوک امار آئی تو نماز پڑھتا تو مجھے دیکھتے وہ نماز پڑھتے رسول نماز پڑھ تو یہ حدیث قرآن سے تائد ہوگئی ثابت ہوگئی تو آپ نے کہ قرآن میں نماز ہے اور رسول نے پرشک نہیں ہے جیسے روحار کے مجرد ایسا نہیں ہے نا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے جب اللہ نے فرما گیا رسول رسول کی تائد کر رسول نہیں تو بتایا پڑھ کہ دور کی اس وقت ہے مگر بشای کو اس وقت ہے جو رسول کی تائد کر رہے ہیں رسول کی تائد حدیث مانتے ہو آپ مانتے حدیث مانتے پران تخواہ جس کے پران تائید تحضیق مقابل مقابل بس اس کے علاوہ ساری سچی ہے جب تک سچ حدیث کو آپ نہیں ماریں گے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگنے صراطی مستقی پر گامزن نہیں ہو سکتے حدیث کو پرکھنے کا صرف ایک میار ہے قرآن سے اس کو ٹیلی کر لو ملالو اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہمار اصر کا تاج نہیں ملتی تو چھوڑ دو نہیں دیکھئے حضرت فاطمہ وسال تک دونوں سے راضی نہیں ہوئیں یہاں تک نہیں وسال کر گئیں نہیں اس کے بعد بخاری دیکھیں مسلم اور بخاری دونوں میں ایک ہی حدیث ہے اور دونوں کی روایت بلکل صحیح ہے اب آپ بخاری مسلم کو سیاہ سکتا میں دونوں کو بڑی مانتے نا دونوں میں ایک بات ہے دیکھیں حضرت میں مسروف کے رہا ہوں ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں تین چار فون آرہے ہیں میرے پاس نہیں اور پوچھیں جو میرے خواہ سے شورٹ کٹ میں بتا دیت ہم آپ کو تا کہ آپ تحقیق کی طرف جائیں دیکھیں مولانا تحقیق کیجئے گا کسی محضرت پر یا کسی ملہ پر یا کسی مشتہد کی بات پر یقین نہ کی جائے خود اللہ نے ملہ تحقیق قرآن کریم اور اسی حدیث کو مانتا ہوں جو قرآن تحقیق کلتا بس 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 اس کے علاوات میں کسی کو نہیں مانتا حدیث کی چھتیس قسم میں کس کس کو مانیں گے کوئی ضعیف ہے کوئی قوی ہے کوئی موضوع مرسل ہے کوئی غریب ہے کوئی حسن ہے آجا ایک اور ساتھ چلو یہ باڑی ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے ہم کسی کا فرمان نہیں مانتے میں حضرت آپ کو صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن کی فیصلہ آپ کریں گے ہاں اور نام جواب دیں گے اللہ تبارک وطاللہ نے چلی میں آپ کو بتا رہت ہوں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک وطاللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ تم ظالموں کی طرف نہ جھوکو گے تو فتح مصر کم نار پھر تمہ آگ جلائے گی یعنی اللہ تبارک وطاللہ بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا اپنے نبی سے ظالموں کی طرف بلکل مت جھوکو ان کی طرف معل مت ہو ان سے محبت مت کرو ان کی خدمت کو قبول مت کرو اگر تم نے ان سے محبت کی ان کی طرف مائل ہوئے ان کی خدمت کو قبول کر لیا تو پھر تم بھی جانمی ہو جاؤ ہوگئے سمجھ رہے ہیں ابو طالب رضی اللہ کو مشرق مانتے ہیں تو ظالم تو ماننے پڑے گا سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اگر ظالم مانیں گے تو مشرق تو ماننے پڑے گا مشرق ظالم ہوتا ہے ہاں وہ تو ہے سمجھ رہا اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم ظالم کی طرف ممت جھکو اگر تم جھکو گئے تو میں آگ جلائے گی تو اب اللہ کے رسول حضرت ابو طالب کی طرف مائل ہوئے کہ نہیں ہوئے ان کی مدد تو کیا 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 نا تو حضرت ابو طالب کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی ان کی شان میں ناتے بھی پڑھیں اپنی جان نچھاور کر دیں بعد میں خانہ کھاتے تھے پہلے رسول وہ کھلاتے تھے اور جب حضرت ابو طالب رضی اللہ ان کے انتقال ہو گیا تو حضرت روئے ان کے غم میں یہ عام الحزن ہے یعنی غم کا ابو طالب سے محبت کی تو اب اگر ابو طالب کو مشرق کہیں گے تو ظالم ماننا پڑے گا تو اب ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں اگر ابو طالب کو مشرق کہتے ہیں تو رسول جہنمی ہوتے ہیں اور اگر رسول کو جہنمی ہونے سے بچاتے ہیں ابو طالب مومن ہوتے ہیں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ابو طالب کو مشرق کہ رسول کو جہنمی کہنا چاہتے ہو یہ رسول کو جنتی کہ ابو طالب کو مومن مالنا چاہتے ہو یہ قرآن ہے حضرت فیصلہ آپ کے ہاتھ نے آپ بکائی آپ کیا فیصلہ فرماتے سو میرا کیا ہے میرا سن لینا سن لینا کیا بولتا یہ تو اسطلافی مسئلہ ہے تاہلے سے امت میں بہت سارے بزرگون میں مومن بھی لیتھا بہت بہت بزرگون میں میرا بھائی یہ قرآن کریم ہے اور ڈیڑھ منٹ میں فیصلہ آپ قرآن کو نہیں مانتے گا مانتے لیکن قرآن کو مانتے قرآن کہ تو فیصلہ ہے اگر اب تالیب کو مومن کا ہو گئے تو رسول جنتی ہیں اور اب تالیب کو مشرق ہو گئے تو رسول جان نمی ہو رہے ہیں سیدھ 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 نتیجہ آپ کے سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر یقین نہیں رکھتے ہیں اب تالیب مومن میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں سیدھ 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 میری بات سیدھ مومن میں مومن بھول سکتے ہو جو رہے جو بھولتے ہیں کہ اسلام میں نہیں ہے تو کیا انتے حکم لگے جو کہتے کہ تالیب مشرق ہے میں ان کو منافق سمجھتا ہوں حضرت بہت بڑی بات بات سیدھ چلا رہا ہے حق کو چھپایا جا رہا ہے اور بات کو اُبھانا جا رہا ہے اب ایسے نہیں ہے کہ حق ہمیشہ چھپتا ہی رہے اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک جس سے اپنا کام نے لے قرآن میں نے تھوڑی بنایا ہے میں نے تھوڑی چھابہ میرے اوپر تھوڑی نازل ہوا قرآن وہی ہے ترجمہ وہی ہیں کتابیں وہی ہیں بس ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ صحیح بات یہ ہے لیکن ابھی جیسے وہ بہت سارے اکر یہ قیاسی بات آپ کر رہے ہیں اور جیسے بوس میں بخاری میں بھی آیا ہے کہ وہ ایک بات کیا آخری وقت محضور نے ان سے کہا کہ کلمہ پر لو پھر ایسا وہ بہت سارے خلاف ہی دیکھیں حضرت جتنی بھی بخاری کی حدیثیں ہیں وہ سارے قرآن کے خلاف ہیں سمجھے اور میں ان کو سب کو مطلب یہ کہ ایسے خارش کر دوں گا جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ کپڑے میں سے میل نہیں کر جاتا ہے قرآن کے مقابل میں کوئی حدیث قادل قبول نہیں ہے اچھا آپ اہل سنت یہ مانتے ہیں ہمارے اہل سنت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کر دیا ہاں وہ تو ہے وہ تو مانتے ہیں تو حضرت یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے غلط ہے باطل ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ تو بہتان ہے حضرت ابو طالب کے اوپر اور رسول کے اوپر اللہ کے اوپر تینوں کے اوپر بہتان ہیں میں بتا ہوں کیسے کیونکہ اللہ نے اشاعت فرمایا ان اللہ کفر وما تو وہم کو فاروں لائکہ آلہم لعنت اللہ ملائکتی والناس اجمائین خالدین فی علا کہ جو کافر تھے کافر مر گئے ان پر اللہ کی لانت اور سب کی لانت اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں تو اللہ تو عذاب میں کمی کرنے کے لئے منع کر رہا ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول نے ابو طریب کو زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کر دیا تو اب حدیث قرآن سے ٹکر آ گئی اللہ منع کر رہا ہے کہ عذاب میں کمی نہیں ہوگی کافر کے حدیث کہہ رہے کہ کمی ہو گئی تو ایمان داری سے بتاؤ یہ حدیث قرآن سے ٹکر آئی کی نہیں رسول کا اختیار بھی تو ہے نا کچھ ہوگی رسول کا اختیار تو اللہ جب اللہ منع کر رہا ہے تو کیا رسول اللہ کی نافرمانی کریں گے حضرت یہی تو بات ہے حد جب وہ آدمی کو ملتا ہے تو ماننے کے لئے اس کو جو آنا اندر سے بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ بچپن سے یہ سنتے چلے آرہے کہ کافی رہے کافی رہے لیکن آج ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کو نیا سا لگا ہماری بات سن کے آپ کے دل پر اثر پڑا ہوگا انشاءاللہ اور امان اب آپ تحقیق کی طرف جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کا ذہن اچھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گاؤں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور جو حق ہے اس کو ماننے کی توفیق ادا فرمائے